لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمن میں کچھ عرصے سے کام نہیں ہوا آج بھی ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ یہ بڑے ویجنری لوگ تھے یہ ایسے لوگ تھے جو سوچتے تھے اور پھر سوچ کر اس پہ عمل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی دی تھی درقی بھی دی تھی اب ہم نے سوچنا سبجنا چھوڑ دیا ہے اور ہم روبارٹ کی طرح کام کرنے لگ گئے ہیں اس لیے ارتقاء نہیں ہے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور تعلیم کو چھوڑ دیا ہے جہالت کو اختیار کر لیا ہے لڑنے جھگڑنے زیادہ لگے ہیں اور اتحاد چھوڑ دیا ہے جو ملک چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں وہ ترقی کر کے آگے نکل جاتے ہیں جو ملک میں پھنس جاتے ہیں ان کو اتنے مواقع نہیں ملتے کہ آگے بڑھ سکیں بہترین ذہن زنگالودہ ہو جاتے ہیں تو اتنے سارے مسائل کا ہم نے امت مسلمہ نے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے اگر ایک انسان نہیں پڑھا لکھا تو اللہ کرے اس کی اولاد پڑھ لکھ جائے اسے اس میں محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے آگے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اللہ آگے رحم فرمائے تو اب جو واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں اٹھارویں ہجری کا واقعہ ہے قہد پچھلے ہم نے درس میں ذکر کیا کہ شدید قہد پڑا مدینہ میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطوط بھیجے اور پھر مختلف طریقے سے مختلف جگہوں سے غلہ آیا حضرت عمر کی خط کے جواب میں حضرت عمر ابن عاص نے یہ خط لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصد کے زمانے میں شامی سمندر یعنی کہ بہرہ قلزوم کو کھوٹ کر بہر مغرب کے ساتھ ملا دیا گیا تھا مگر رومیوں اور خبتیوں نے اس راستے کو بند کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں غلے کا بھاؤ مصر میں غلے کے بھاؤ کے مطابق رہے تو میں نہر کھوٹ کر اس پر پل بنوانے کی جاتا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے تحریر فرمایا کہ بھئی تم یہ کام جلد انجام دو اہل مصر نے ان سے کہا کہ تمہارا اخراج کافی ہے اور اس کی وجہ سے تمہارا امیر تم سے خوش ہے اگر یہ کام مکمل ہو جائے تو خراق کم ہو جائے گا اس پر انہوں نے حضرت عمر کو یہ تحریر کیا کہ اس کام سے مصر کا خراج کم ہو جائے گا اور اس کی ویرانی ہوگی اس کے جواب میں حضرت عمر نے تحریر فرمایا تم یہ کام بہت جلد انجام دو اگر مدینہ کی آبادی اور اس کی ترقی میں مصر کا نقصان ہو تو کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ حضرت عمر ابن عاص نے بحیرہ قلزوم کا یہ کام مکمل کیا اور اس کے نتیجے میں نہ صرف مدینہ منورہ کے بھاؤ مصر کے بھاؤ کی طرح ہو گئے بلکہ اس کے ذریعے مصر کی خوشحالی اور میں اور ترق کیا گئے اہل مدینہ نے رمادہ کی قہد سالی کے بعد پھر قہد نہیں دیکھا البتہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو یہ بحری راستہ پھر بند ہو گیا تھا ٹوٹ گیا تھا تو ابو جعفر تبری کہتے ہیں کہ واقضی کا قول ہے کہ رکہ اور رہہ اور حیران حضرت عیاز بن غنم کے ہاتھوں اسی سال اٹھارہ ہجری میں فتح ہوئے اور اسی سال حضرت عمر بن سعید کے ہاتھوں عین الوردہ فتح ہوا لیکن بعض روایت اس کے خلاف بھی جاتی ہیں اسی لئے میں نے آپ سے کہا کہ اب مورخین ہیں کسی نے ایک سنت سے ایک روایت لی بہرحال کسی بھی سال ہو یہ علاقے فتح ہو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امواز کے تعاون میں پچیس ہزار افراد انتقال فرما گئے ابو جعفر تبری مزید فرماتے ہیں کہ بقول بعد اس سال حضرت عمر نے شرح بن حال سلکندی کو کوفے کا قاضی مقرر کیا اور بزرے کا قاضی کعب بن اسوار عزدی کو مقرر کیا اور اس سال بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ حج کیا آپ کے حکام اس سال وہی تھے جو سترہ ہجری میں مقرر تھے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں انیس ہجری کے واقعات جمع کریں گے وما علینا اللہ البلاب